اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا جو میں بتاتے چل رہا ہوں کیونکہ ان گرمیوں میں گلاب کو سمالنا کچھ لوگوں کو بہت کٹھیں یا سردد والا کام لگ رہا ہے جیسے جیسے ٹمپریچر فورٹی تھری کروس ہو رہا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ میری ٹپس فالو کر رہے ہیں بل یہی ٹپس فالو کرتے چلی آپ جانے نہیں پائیں گے کب گرمیاں نکل گئیں اور آپ کا گلاب اچھے سے گروہ ہوتا چلا گیا دھیان سے سنیے صرف دس منٹ کا ٹائم آپ کو اپنے گلاب کو دینا ہے ایک بات صبح اور ایک بات سام سات بجے ان دونوں ہی ٹائم آپ سبھی لوگ گھر میں ہوتے ہو صبح ساور کرنے سے پہلے پتیوں کو آگے پیچھے دیکھئے کہ کیٹنا سک شام کو دینا ہے کی نہیں اگر تھریپس اور مائٹس دکھ رہے ہیں تو سام کو کیٹنا سک دینا ہے دوسری بات صبح ساور کرنے سے پہلے ایک نظر دیکھ لیجئے سوال کسی کتنی ٹرائی ہے کس پارڈ میں دے تک ساورنگ کرنی ہے کس پارڈ میں کم ساورنگ کرنی ہے بشواس کریں مجھے پارڈ میں الگ سے پانی دینے کی نوبتی نہیں آتی صرف ساورنگ سے ہی سوال اچھے سے موشت ہو جاتی ہے اور پوری دپہر مجھے آنا ہی نہیں پڑتا کچھ بھی دیکھنے کے لیے میں سیدھے رات آٹھ بجے ہی آتا ہوں اس لیے پہلا کام صبح اٹھے ہی اچھے ساورنگ کرنی ہے پائپ سے یا سپریگ گن سے اتنی ساورنگ کرنی ہے کہ پانی پاڈ میں بھی جائے اور ساری پتیاں بھیگ جائیں اس کے پہلے والے ویڈیو میں میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جہاں بھی ٹمپی جائے تھلٹی اٹھ کلوس کر چکا ہے آپ اپنے سارے گلاب ایک پاس ایسی جگہ رکھئے جہاں بارہ سے تین بجے کی ڈاریک سنلائیڈ نہ پڑے گلاب پہ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں بارہ سے تین بجے کی دوپہر کی ڈاریک دھوپ سے آپ کو بچانا ہے اپنے گلاب کو یا توپا گرین نیڈ لگوائیے یا پھر ایسی جگہ رکھئے جہاں بارہ سے تین بجے کی ڈاریک سنلائیڈ نہ آتی ہو جیسے میں نے یہاں رکھا یہاں گیارہ بجے کے بعد ڈاریک سنلائیڈ نہیں آتی ہے دوپہر میں کسی طرح کی ساورنگ مت کریے گا جو بھی ساورنگ کرنی ہے وہ صبح اور سام ساتھ بجے ہی کریے کیونکہ دوپہر میں ساورنگ کرنے سے گلاب کا ٹمپریچر اچانک گھٹے بڑھے گا جس سے مائٹس، ثریف اور زیادہ ٹیک کرے گا اور اچانک ٹمپریچر گھٹنے بڑھنے سے گلاب آپ کا سٹریس میں بھی جا سکتا اور روٹس بھی ڈیمیج ہو سکتی ہیں کیونکہ دوپہر میں پوٹنگ سوار بھی گرم ہوتی ہے میرے پاس ایک کل میسج آیا تھا وہ اتنے دنوں سے دوپہر میں ساورنگ کر رہے تھے اپنے گلاب پہ وہ بھی ٹنکی کا پانی جو کی دوپہر میں اوبل جاتا ہے ایسی گرمیوں میں ان کی ساری پتیاں ٹرائی ہو گئیں کیونکہ گرم پانی سے پتیوں کے ٹیسو سلسی بن ہو گئے پتیاں ساری سوک گئیں ایٹھ گئیں دوسری بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے فٹیلاجر اور پیسٹی سیڈ آپ کو سام سات بجے ہی دینا ہے صبح نہیں دینا ہے صبح بات ساورنگ اور سوال میں پانی دینا ہے یہ بات دھیان میں رکھئے اب میرا یہ سیڈول فالو کری آپ کو کسی طرح کی بھاگ دوڑ یا چنتہ نہیں کرنی پڑے گی کی میرا گلاب کیسا ہوگا سوال سوک تو نہیں گئی ہوگی پودھا مرشاہ تو نہیں گیا ہوگا یہ سب چنتائیں نہیں ہوں گی پھر دیکھیں گلاب ونٹر میں اچھے سے فلاورنگ اور گروز لیتا ہے کیونکہ گلاب کو پندر ڈگری سلسیت سے اٹھائی ڈگری سلسیت تک تیمپریچر بہت پسند ہوتا ہے جو اپنے ادھر ونٹر میں ہوتا ہے اور تھلٹی ایٹ تیمپریچر ہونے تک گلاب کو کوئی دکھر نہیں ہوتی گرمیوں میں لیکن جیسے ہی تیمپریچر تھلٹی ایٹ کروس کر جاتا ہے گلاب کی گروز سلو ہو جاتی ہے فلاور کا سائج چھوٹا ہو جاتا فلاور کی کوالٹی وہ نہیں رہ جاتی جو ونٹر میں ہوتی ہے چاہے آپ کیسے بھی مہنگے سے مہنگے فٹیلاجہ دے دیجئے گروز بہت سلو ہوگی فلاور ونٹر میں جتنا بڑا کھلتا ہے اتنا بڑا کھلی نہیں سکتا یہ بات آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیجئے اگر آپ کی سٹی میں تیمپریچر تھلٹی ایٹ کروس کر گیا ہے کیونکہ تیمپریچر تھلٹی ایٹ کروس ہونے کے بعد گلاب پھر سے ڈورمنسی میں آ جاتا ہے یہاں پہ ڈورمنسی کا ملعب یہ نہیں کہ گلاب آپ کا ساری پتیاں گرانے لگے گا جہاں پھر پتیاں یلو ہو جائیں گی یہاں ڈورمنسی کا ملعب گلاب آپ کا ریسٹ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے کیونکہ کلائمیٹ اس کے حساب سے گرمیوں میں نہیں رہ جاتا اس لئے گلاب سو جاتا ہے اپنے سارے کام بند کر دیتا ہے کندہ آپ جو فٹی لازر دیں گے اسے وہ لے گا ہی نہیں گلاب آپ کا وہیں رکا رہ گا گروہ نہ کے برابر کرے گا اگر آپ گلاب کا مہچر اور گلاب کو تھنڈا نہیں رکھ پا رہے ہیں گلاب ان گرمیوں میں بھی اچھی گروہ تب لے گا جب آپ اسے ڈورمنسی میں جانہی نہیں دیں گے جب گلاب کو تھنڈا رکھیں گے صبح سامساورنگ کریں گے گریڈ نیٹ میں رکھیں گے یا پھر دوپہر بارہ سے تین بچی کی ڈائریک دھوپ سے بچا کے رکھیں گے پھر آپ کا گلاب ڈورمنسی میں نہیں جائے گا اور گروہ اچھی لے گا پوری گرمیوں میں میرے سیتاور میں تیمپریچہ 43 کراؤس کر گیا ہے اور پانچ جگری گرمی چھت سے بھی نکل رہی ہے تیمپریچہ ہو گیا 48 اتنا تیمپریچہ جانے پر بھی میرا گلاب گروہ کر رہا ہے بیسال سوٹس بھی آ رہی ہیں نیو برانچز بھی آ رہی ہیں کیونکہ میں اوور ہیٹنگ ہونے ہی نہیں دے رہا ہوں جسے میرا گلاب ڈورمنسی میں نہیں جا رہا ہے اور گروہ لیتا جا رہا ہے میں نے دس دن پہلے ان کے سارے فول جو کھل چکے تھے یا فول جو پرانے ہو گئے تھے سارے ہٹا دی اور جو بڈی آدھی کھل چکی تھی انہیں بھی ہٹا دی آپ لوگ سوچیں گے کیوں جرور یہ فول ہٹانا گرمیوں میں کیا فائدہ ملے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر فول رہے گا تو پلانٹ اپنا سب سے زیادہ فوکا صرف اس فول کو ہی کھلانے میں لگ جاتا ہے اور باقی کے سارے کام وہ بند کر دیتا ہے گرمیوں میں جب تک وہ بڈی فول نہیں بن جاتی اور جب تک اس فول کی لائف پوری نہیں ہو جاتی پودھا اپنی ساری انہرجی بس اس فول میں ہی لگا دیتا ہے باقی کے سارے کام بند کر دیتا ہے کنڈا ایسا گرمیوں میں کرتا ہے گلاب لیکن گلاب کے نیچر میں ہے بارہ مہنے فول دینا وہ بٹس نکالنے کے لئے برانچ جرور سے نکال لے گا اور آپ کو اسی کا فائدہ اٹھانا ہے ان گرمیوں میں کتنی بھی گرمی پڑے گلاب ایک نئی برانچ نکالے گا اور اس میں ایک بڈی آئے گی وہ بڈی جیسے یادی کھلے آپ کو وہ بڈی دو سے تین دنوں میں آدھا فول کھلنے کے بعد ہٹا دینا ہے پورا فول نہیں کھلنے دینا ہے جب آپ آدھا فول کھلنے پر ہر بار ہٹا دے چلیں گے اس سے گلاب کے انرجی بچے گی اور بار بار نیل سوٹس بیسل سوٹس برانچز نکالے گا جسے آپ کا گلاب گھنا ہوتا چلا جائے گا پتیاں زیادہ ہو جائیں گی جب پتیاں زیادہ ہوں گی تا پودا تھنڈا رہے گا کیونکہ پتیوں میں مہچر ہوتا ہے وہ ہیلپ کرتی ہیں پودوں کو تھنڈا رکھنے میں جب آپ ساور کرتے ہیں جب پتیاں زیادہ ہوں گے پودا کھانا اچھا بناتا رہے گا جس سے گروت ہوتی رہے گی اس لئے میں سارے فول ہٹاتے چل رہا ہوں ہر بات جو بٹس آدھی کھل چکی تھی انہیں بھی ہٹا دیتا ہوں بڈی ایک سے دو دن کھلنے کے بعد ہٹا دیجئے تاکہ گلاب اپنا سارا فوکس صرف پتیوں پہ اور گروت پہ لگائے ان گرمیوں میں یہ پہلا کام آپ لک کر لیجئے اور پوری سمر یعنی اپریل سے ستمبر تک یہی کریے اگر گرمیوں میں بھی گلاب کو گھنہ اور بڑا کرتے رہنا ہے نیکس ویڈیو میں گلاب میں کونسا فٹی لاجہ پوری سمر دیتے رہنا ہے تاکہ گرمیوں میں گروت تیجی سے ہوتی رہے اور آپ کے گلاب اچھے سے ہرے بھرے ہو جائیں گروت اگر رک گئی ہے تو پھر سے شروع ہو جائے گی ونٹر آنے سے پہلے کیسے گلاب کو گھنہ کرنا ہے یہ آنے والی ویڈیو آپ کے گلاب میں جان ڈال لے گی بھلے کتنی بھی گرمی پڑے ویڈیو آپ سے مسنا ہو اس کے لئے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آج کے لئے بس اتنا ہی